اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل میرا نام ہے کاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسم ٹوٹس تو دوستو آج کی کینوا کلاس میں ہم سیکھیں گے ہاو ٹو بلر بیک گراؤنڈ آف اینی ایمیج کسی بھی تصویر کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کس طرح سے بلر کر سکتے ہیں کینوا کو یوز کرتے ہوئے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو سب سے پہلے تو ہم نے یہاں سے سائز سیلیکٹ کرنا ہے create design پر کلک کریں گے اور یہاں سے اپنی مرضی کا سائز جو ہے وہ ہم سیلیکٹ کریں گے میں یہاں سے 500 by 500 کا رکھوں گا آپ اپنی مرضی سے جو بھی سائز اپنی پکچر کو دینا چاہیں وہ آپ یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ایسی وینڈو جو ہے یہ open ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی desired picture جو ہے اس کو یہاں پر upload کر لینا ہے یہاں پر uploads پر آپ جائیں گے اور اپنی مرضی کی تصویر جو ہے وہ آپ upload کر لیں گے میں نے یہاں پر اپنی ایک picture جو ہے وہ upload کی ہے اس کے سائز کو adjust کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس picture کا background remove کرنا ہے تو background remove کرنے کے مختلف طریقے ہیں photoshop پر بھی remove ہوتا ہے اس کا بھی tutorial جو ہے وہ میرے channel پر پڑا ہوا ہے اور canva پر بھی remove کیا جاتا ہے اور ایک اور method ہے ایک website ہے جس کے ذریعے آپ کسی picture کا background جو ہے وہ free of cost remove کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے new tab open کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جی remove.bg تو آپ کے سامنے ایک website open ہو جائے گی اس website پر آپ نے اپنی image جو ہے جس کا background remove کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے upload کرنا ہے میں یہ والی image اس کا background remove کروں گا open پر click کریں گے تو یہ within few seconds بالکل free of cost جو ہے یہ آپ کی image کا background جو ہے وہ remove کر دے گی پھر اس کو ہم download کریں گے اور اپنے computer میں save کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم آ جائیں گے next step پہ next step پہ کیا ہے جس تصویر کا ہم نے background remove کیا ہے اس کو ہم یہاں پہ upload کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک اور picture آگی اس کا ہم نے background remove کیا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی main image ہے اس کو آپ background کے طور پہ use کریں گے اور added image پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے آپ کو blur کا option نظر آئے گا اگر آپ پرانا version use کر رہے ہیں تو adjust پر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو blur کا option نظر آ جائے گا لیکن یہ effects میں بھی یہاں پہ blur کا option موجود ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے whole image پہ click کر دینا ہے یعنی کہ ہم نے ساری کی ساری picture کو blur کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں سے آپ اپنی intensity جو ہے وہ increase کر سکتے ہیں کتنا زیادہ blur آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو 50% رکھوں گا ٹھیک ہے جی اور یہاں سے back کر دیں گے تو اب یہ ہماری picture جو ہے یہ blur ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جس image کا background remove کیا تھا اس کو ہم نے اس کے اوپر overlay کر دینا ہے simple and that's it تو اب آپ کی image جو ہے اس کا background بلکل blur ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کو crop کرنا چاہے تو اس طرح سے crop بھی کر سکتے ہیں اور پھر دوبارہ اگر آپ background کو edit کرنا چاہے اس پہ آپ click کریں edit image پر جائیں یہاں پہ blur پر آئیں اور اس کو آپ یہاں سے کم کر دیں یا زیادہ کر دیں ٹھیک ہے جی تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کر دیں تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں موسیقی